آگے جی فیرون سامو محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک نے قرآن ترجمہ کے ساتھ کرنا چاہتم آپ رہنمائی فرمائے کے کس مترجم کی تلاوت کروں شکریہ ملکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنا ابے سالے یہ بات یاد رکھیں عام بندہ جب قرآن کے ترجمہ اٹھا کے اس میں اور خانسروں کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین کون یہ کہہ سکتا ہے یہ رہا میجانی من یہ دیش کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینے ہیں مدرسے سے یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے لیکن بس لئے یہ ہے آئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابے رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کی اس انجینئر صاحب نے کسی عالم دین سے پڑھا ہے فرارہ ڈگری لے کے اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو اسلام نہیں مانتے ہو یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بہاری پہچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا آنکہ پہچا دو اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے تو سرکار یہ آپ کیوں رون مار رہے ہیں ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھیں ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویانو کتے لگئے یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس کیا تھا تو یہ ڈنگر ہے میرے بھائی خاموش ہے بھائی انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالک میں داقلہ لینا پڑتا ہے تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سے ساپ سنگیا ہے ورنہ تو ساروں کو میرے ڈگری اوڈر ہونا چاہیے اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے اور علم سے مراد صرف ہنفی بریلوی ڈگری ہاں نہیں 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 صرف ہنفی دیوبندی ڈگری نہیں نہیں صرف اہل عدیس کی ڈگری نہیں نہیں یہ تو سارے آٹھ ہٹھ سال کے کومیونسٹی ایران کی سترہ سال کی شیعہ کے ڈگری اے تو آٹھٹ ڈگری ہیں دی اوقات دی یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے ہیں ادھر علماء اکرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے اگر کوئی پریمری سکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا صورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جللہ و صل اللہ و ڈگری آگے سے مولانا یہ جو آپ دے گا ہے بیٹھا آپ پاس ڈگری ہے چونکہ آپ کو ڈگری نہیں ہے لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا پورے جہی جہے پوچھیں گا جانا ہے ایرے ذاتی ایسا کیوں ہوا آیا جو مزا مزا آیا کہتے ہیں چک کے رکھو جنگی صاحب چک کے رکھو کام موسیقا موسیقی